اسلام علیکم می ویورز آپ سب کو 14 آگست کی بہت بہت مبارک ہو 14 آگست ہماری ازادی کا دن ہم یہ دن اپنی ازادی کے دن کے طور پر مناتے ہیں اس دن میں ہم اچھے چھے نئے کپڑے پہنتے ہیں گرین این وائٹ اس کے علاوہ ہم گرین چیزوں کے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں ہمارا ملک جس طرح وجود میں آیا جتنی کوششوں سٹراغلز کے بعد یہ ملک ملا ہمیں وہ ہم سب جانتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی ہر بار کی طرح جیسے کہ سکولز میں زیادہ تر ہم سپیچز میں کہتے ہیں کہ ہم ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ بڑے سگیر تھا یہ وہ مطلب وہ سب میں نہیں بولوں گی کیوں کہ آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں میں بھی اس چیز سے واقف ہوں میٹرک تک ہم نے یہ چیز کچھ زیادہ ہی ڈیپٹ میں جا کے پڑی ہے انٹر میں بھی ہم بہت زیادہ اس چیز کو پڑھتے آئیں تو میرا ہی نہیں خیال کہ کسی کو بھی مجھ سے ہسٹری سننے کی ضرورت ہے بر مین چیز جو بولنے کے لیے سکت میں یہاں یوں اس دن 14 آگست کے دن اگر میں نے ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کی ہے کیونکہ میرے پاس سٹوری ٹیپ ابھی تک مجھے انیبل نہیں ہوا اس لئے مجھے یہ ویڈیو ڈالنی پڑی ہمارے اس دن پہ جتنا حق ہمارا ہے اتنا ہی ان کا بھی ہے جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے میں اسی کلاس کی بات کریں جس کو ہم اور آپ لوگ کلاس کے نام سے جانتے ہیں آپ کو زیادہ تر میڈل کلاس کی بھی میں بات کروں گی اور میں ہائی کلاس کی بھی بات کروں گی ان کلاسز نے اپنے آپ کو کلاسز میں بانٹ دیا ہے آپ کو یہ دو کلاسز میڈل اور ہائی یہ دو کلاسز شاپنگ کرتی بھی نظر آئیں گی آپ کو یہ سلیبریٹ کرتی بھی نظر آئیں گی کہیں پہ فائرنگز ہوں گی کہیں پہ جو ہے وہ سردرت کا وہ آتا ہے کیا کہتے ہیں انسٹرومنٹ ایک بچے کافی بجاتے ہیں وہ ان دنوں میں وہ بہت زیادہ پلے ہوگا لیکن ہمارے غریب وہ وہی تھے ان کو آزادی مل کے بھی ان کو آزادی نہیں ملی اپنی گربت سے اپنے حالات سے اپنی تنگ دستی سے وہ ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے ہم آزاد ہو گئے ہم آزادی منا رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو آزادی کے نام پہ آزاد ہوئے ہیں کیا وہ ٹھیک سے آزاد ہوئے ہیں کیا ہم ان کے لئے کچھ سوچ رہے ہیں یہ ملک پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے اس میں مسلمان ہندو کرسچن اور بھی کئی مذہب کے لوگ بہت آزازی سے زندگی گزارتے ہیں لیکن اگر نہیں گزارتے تو ایک غریب غریب طبقہ آزادی سے آج بھی زندگی نہیں گزار رہا وہ آج بھی قید میں ہیں اپنی مجبوریوں کے اپنی ضرورتوں کے قید میں ہیں لوگوں کی ایسی مطلب نظریں جو ان کو نیچہ دکھاتی ہیں کہ تم غریب ہو تم کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ آپ میں اور ہم میں ہی ہیں ہم آزاد ہونے کے بعد بھی اپنی گھٹیا سوچ سے آزاد نہیں ہوئے وہ سوچ یہ غریب غریب ہے اور امیر امیر ہے وہ سوچ جو غریب کو انسان نہیں سمجھتا اور امیر کے علاوہ وہ کسی کو انسان ہونے کی اہمیت نہیں دیتا میں اس دن 14 اوگسٹ پر پاکستان کے بارے میں بہت کچھ بول سکتی تھی لیکن آپ اور میں ہر چیز سے واقع ہے ضرورت نہیں ہے بولنے کی بولنا میں صرف اتنا چاہتی ہوں ان غریبوں کے لیے اس عوام کے لیے جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئی لیکن اس کے باوجود قید میں وہ اب تک ہیں آپ کو ہماری یوت جس میں آپ میں اور ہماری ایج کے گروپ کے ہر میمبر ملیں گے اب اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں اس میں لڑکے بھی شامل ہیں لڑکیاں بھی پیچھے نہیں ہیں بالکل نہیں ہیں آپ کو سائلنسر نکالتے ہوئے بھائی کے بھگاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن آج کے دن بھی ہم میں سے کوئی بھی اٹھ کے کسی غریب کی مدد کرنے کھڑا نہیں ہوگا ان کو ان کی مجبوریوں سے آزاد کرنے والا کوئی کھڑا نہیں ہوگا اس پیچھے کرنے کے لئے بہت کھڑے ہو جائیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم نے ایسا کیا ہم نے ویسا کیا ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہمارا ملک تو بنا ہی آزادی کے لیے ہے آزادی تو وہ بھی ڈیزرف کرتا ہے نا آزادی ہر وہ بندہ ڈیزرف کرتا ہے سوچوں سے ڈپریشن سے اٹینشن سے صرف آزاد ہونا صرف چوڑے ہو کے گھومنا آزادی کا مطلب نہیں ہے آزادی دینا بھی ہوتا ہے اب اگر ہمارے بزرگ آزاد ہو کر ہمیں اسی حال میں چھوڑ دیتے تو کیا تھا دیکھا جائے تو ہمارے بزرگوں کی ایک ریپیٹیشن تھی انہیں ضرورت نہیں تھی ہمارے لئے لڑنے کی انہیں ضرورت نہیں تھی ہمارے لئے دوسروں سے معاملات قراب کرنے کی but still they did for us ہم کیا کر رہے ہیں ریٹرن میں صرف اس دن پہ firing عجیب سا noise pollution گند اور نغمے نغمے ان کی روپے نہیں پہنچتے نغمے ہمیں بعد میں جواب دے ہونے میں help نہیں کریں گے لیکن ہماری deeds ہمارے اچھے کام ہمیں help کریں گے تو میری اس وقت 14th August پہ آپ سب سے ایک ہی request ہے just اتنی سی کہ اس ازادی کے دن پہ اپنے ساتھ اپنے ہر طبقے کو یاد رکھو اپنے سے نیچے طبقے کو بھی اپنے سے اوپر کی طبقے کو بھی کیونکہ اگر ہمارے بزرگ ہمارے جدو جہد نہیں کرتے تو شاید آج ہم ایک ازاد ملک میں سانس نہیں لے رہے ہوتے شاید آج ہمارے پاس اتنی powers اتنا سب نہیں ہوتا یہ سارے بولنے کے حقوق بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے اگر ہمارے بزرگ بھی ہماری طرح selfish بن کے رہ رہے ہوتے تو سوچنے کی بات ہے جو سوچے وہ جانے نگمہ کافی مشہور ہے کہ ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کر اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر اور ہم اس ملک کو واقعی بہت زیادہ سنبھال کے دکھ رہے ہیں اتنا سنبھال کر کہ اس ملک کا ستیہ ناس کرنے میں ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو انڈیریکٹ میسیج میرا مل گیا ہو اتنا سا کہ ہم اس ملک کو سنبھال کر رکھنا ہے اور یہ نگمہ بھی قید آزم نے خود نے نہیں گیا تھا ہم نے ہی بنایا ہے تو آئی تنگ ہمیں اس پر اوے بھی کرنا چاہیے ہمیں اپنی طرف سے چھوٹی چھوٹی کوشش کرنی چاہیے ہم یوت جن کے پاس زیادہ بینک بیلنس نہیں ہے بلکہ کسی کے پاس تو ہے ہی نہیں بینک بیلنس نہیں ہے ہمارے پاس سہولیات نہیں ہے اگر ہمارے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں اٹلیس ٹرائے کرنا چاہیے کہ ہم وہیں اویل کریں جب ہم سے وہ چھینی جائیں تب ہم اس وقت اپنی آواز بلند کریں جب ہم سے ہمارے حقوق چھینی جائیں تب ہم بولیں اور اس کے علاوہ ہم صرف اپنے لیے نہیں جب ہمارے سامنے ہمیں کوئی ایسا پتہ ہوگی ہے اور یہ اپنے لیے بندہ نہیں بات کر سکتا تو اس کے لیے ہمیں بات کرنے چاہیے اگر کوئی بندہ اپنی حالت نہیں کر سکتا کسی کے پاس کچھ کھانے کا نہیں ہے کسی کے پاس کچھ پہنے کا نہیں ہے تو اٹلیس اتنی تو ہمارے پاس سیونگز ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کچھ کھلا دیں ایک وقت کا کسی کو ہم کچھ پہننے کے لیے دے دیں خوش ہوگا دعا نکلے گی اللہ ہمیں اور آگے لے کے جائے گا یہ ایک چھوٹا سا سوشل ورک ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے انڈیویجویلی آپ کو اس کے لیے کسی ٹیم کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یار میری ٹیم نہیں ہے تو میں سوشل ورک کیسے کروں نو نیڈ آف ٹیم یار آپ کے پاس گٹس ہونے چاہیے ہماری پاس ایک ایم ہونا چاہیے ہمارے دل میں ایک امید ہونی چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں ہم کر لیں گے ہمیں مل جائے گا اللہ مدد کرے گا تو بے شک اللہ مدد کرے گا بالکل کرے گا تو ہمیں اپنے طور پر یہ سوشل ورک ہے جو آپ میں اور کوئی بھی بہت آسانی سے کر سکتا ہے آئے ہوب کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ بھی آئی ہوگی شاید پسند بھی آئے اور شاید بہت سے لوگ مجھ سے پہلے یہ سوچ چکے ہوں تو اس لیے پلیز اس ملک کو ٹھیک سے آزاد کرتے ہیں آئیں مل کے اس ملک کو آگے بڑھاتے ہیں اور آزادی کو سب کے ساتھ مل کے مناتے ہیں جو واقعی ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے بس ہپی انڈیپیڈنس دے ٹو آل آف آس ٹو کمپلیٹ پاکستان ہو ایور بلانگ سو اینی ریلیجن آپ جس بھی مذہب سے بلانگ کرتے ہو آپ جس بھی سوسائیٹی سے بلانگ کرتے ہو آپ جس بھی کلاس سے بلانگ کرتے ہو ہپی انڈیپیڈنس دے فرم آمائی سائید فرم اگلو آئیک آ پرو پاکستان زندہ باد آئے ہوگ کہ ہم پاکستان کو زندہ رکھیں گے اور جو اس کی کنڈیشن ہے اس کو بہت بہتر کنڈیشن کیا